اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن و آپ دیکھ رہے ہیں محسن دفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹریسٹہ ہے گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں اور گیمنگ پیسی بیڈز میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل اگر ان کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بیل کا جو نوٹیفکیشن ہے دوستو وہ آل پر سلیٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ سب سے پہلے لیٹس ویڈیو ہمارے طرف سے دیکھنے کو مل سکیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آج کا پی سین کیوں بیل کر رہے ہیں اور اس میں جو ہم کمپوننٹس یوز کر رہے ہیں وہ کیوں یوز کر رہے ہیں ان کا اپس میں ریلیشن کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیے گیجئے اس سے ہمیں کافی زیادہ حاصل دائی مل جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ ففٹی لائکس ہے آئی ہوپ آپ اس کو پورا کر دیں گے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ایک برینڈڈ سسٹم کے ساتھ ایک پی سی بیل کریں گے جس کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹل اوورال ٹوئنٹی تھازنڈ روپیز ہے اور اس کے اندر ہم ایک یوز پارٹ کے ساتھ جو پی سی ہے وہ بیل کریں گے اور یہ آپ آفلین مارکٹ سے اس طرح کی جو سسٹم ہیں ڈل کے یا ایچ پی کے ایزلی ایویلی ہو جاتے ہیں تو یہ دوستو آج کا جو پی سی ہے جو ٹوئنٹی تھازنڈ روپیز کے اندر ہم بیل کر رہے ہیں وہ ڈل کا اپٹی بلک سیون نائنٹی کا ایک پی سی ہے جس کے اند اندر کوئر آئی فائیو کا سیکنڈ ڈیلیشن کا جو پروسیسر ہے وہ یوز کیے گیا ہے جس کی جو بیس فریکنسی 3.4 گیگاہرز ہے اور چار تھرڈ بالا پروسیسر ہے بسیکلی کوارڈ پروسیسر ہے اور کافی انرجی ایفیشنٹ پروسیسر ہے اور یہ آپ کو کافی اچھی پروفارمنس پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوے اسکس ایم بی کی کی کچھ میم بی کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جو دوستو سسٹم کی جو بائی ڈیفارٹ کنفیگریشن ہے اس پیس دیکھنے کو مل جائے گی اور 4gb رام بھی ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اندر ملٹین آپ کو پار سپلائی اور باقی کمپرانس دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے دوستو اس سسٹم کا آپ کو اوبرویو دے جاتا ہوں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں optiplex 790 ڈیل کی طرف سے ایک سسٹم آتا ہے اور اس سب سے پاپ پہ آپ اس کا پاور بیٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سادی سائٹ پہ آپ کو ڈیفری ریٹر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو چار جو پورس ہیں اس بی 3.0 اور 2.0 کی سیملٹیننس لے دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک ایک ہیڈون کا جیک اور ایک مائک کا جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نیچ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس سے نیچے آپ کو وینڈوز اور اس کا جو پروسیسر ہے اس کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد دوستو اب ہم اگر اس کی جو بیک سائٹ کا بیو دیں تو اس میں آپ کو ایک پاور سپلائی ہے جو کہ بیٹن ایچ پی کی طرف سے 365 وار کی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد ایک پاور کا آپ کو کنیکٹر نظر آ رہا ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے نیچے اب ہم اگر اس کے مدر بورٹ کے انپٹ آؤٹپٹ سیکشن کے اوپر نظر ڈ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے نیچے جو چار آپ کو مزید جو پورس ہیں وہ بھی 2.0 کی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایک ایتھرنیٹ کی پورٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے نیچے آپ کو ایک ڈسپلائی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے نیچے آپ کو ایک ترڈیشنل ویجیا کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے نیچے آپ کو ایک ترڈیشنل ویجیا کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے نیچے آپ کو ایک کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جو ونٹیلیشن کا فین بھی جو ایکسٹر ہے وہ بھی بیک سائر کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ اس کی جو ہیٹا وہ دیسپیٹ کرتا ہے اور ثرمنلی جو سسٹم کو وہ کول رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو لازٹ پہ اس کی جو دو جو ساؤنٹ کارڈ کی جو آوپٹ ہیں انپوٹ اور آوپٹ وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ ایکسپینڈی بیلیٹی کی بھی آپشنز آپ کو چار جو ہیں وہ چار سلوٹس دیکھنے کو یہ پہ مل جانگی اور آپ کو بھی کمپونٹ یہاں پہ لگا گے تو اس کو اپڑیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں دوست میں اب اگر آپ کو اس کا انٹرنلی ویو دے رہا ہوں تو یہ سسٹم کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اندر کی طرف سے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک رندی ایس پی کی ٹو ہنڈنڈ سکسٹی فائی وار کی ریپارٹس کلائی ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے سینٹر میں آپ کو جو پروسیسر کا ہیٹسنگ فین دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس میں 4i5 سیکنڈ جنریشن کا جو پروسیسر اب ہوا آتا ہے اب اس کے اوپر 4i3 سیکنڈ جنریشن اور 4i7 سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر بھی اسی سسٹم کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو PCIe 16 کی دو جو سلوٹس ہیں ڈوال سلوٹس دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے اوپر آپ اگر اگر ڈیڈیکیٹڈ گرافک کارڈ بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ ٹائم آپ دو گرافک کارڈ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو PCIe کی سیمپل سلوٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک PCIe 1 کی سلوٹس وہ بھی آپ کو اس کے سسٹم کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر جو یہ دو سلوٹس ہیں PCIe سیمپل اور PCIe ایکسپریس 1 اس کے اوپر آپ کوئی بھی جیسا کہ آپ لینڈ کارڈ لگا سکتے ہیں وائی فی کارڈ لگا سکتے ہیں ساؤنڈ کارڈ لگا سکتے ہیں ویڈیو کیپچنگ کارڈ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایکسٹر ایک آپشنز دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر ترڈیشنل جو ہارڈ ڈرم دو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک SSD بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر چار جو ریم پی سلوٹس ہیں آپ کو وہ ڈیڈیا 3 کی دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہاں پہ آپ ڈیڈیا 3 کی ریم جو ہے وہ 1333 میگاہٹس سے لے کے 16 میگاہٹس کی سپیڈو والی لگا سکتے ہیں اور یہ جو موڈل ہے ڈل آپٹی پلیکس 790 یہ دوستو جو کہ ہم 232 نکیس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں یہ 16GB تک کی ریم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور میکسیمم آپ 16GB تک اس کی ریم کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوستو اس کے جو کمپوننٹس ہیں جو ہم نے اپگریڈ کرنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ جو سسٹم میں 4GB ریم کے ساتھ آتا ہے ڈیڈیا 3 کی تو اس میں ہم ایک 4GB کی جو ریم مزید اس کے اندر اپگریڈ کر لیں گے جو کہ ہمیں آلموسٹ مارکیر سے 1500 روپیس کی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے ہمارا سسٹم مور رسپونسیو سنیپی فاسٹر اور کافی زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بھی کیابیل ہو جائے گا تو اس میں ہم ٹوٹل آرٹس جی بی کی جو ریم ہے وہ یوز کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوستو نیسٹ کمپوننٹ کی طرف تو یہ جو ڈیل اپٹی پلیس سیون نینٹی کا سسٹم ہے یہ بائی ڈیفالٹ 250 جی بی کی ہارڈیس کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو 500 جی بی کی ہارڈیس کے ساتھ اپگریڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے سی گیٹ کی بیراکودہ 500 جی بی کی جو ہارڈیس کا وہ یوز کیا اور یہ سیمٹی ٹو آرپیم والی ہارڈیس کا اور اس اس میں آپ کو بتیس ایم بی کی کیش میں ایم بی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ آپ کو کافی اچھی پی فارمز جو ہے اس پی سی کے اندر بھی پروائیڈ کر دے گی اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں نیسٹ کمپوننٹ کی طرف تو یہ ہمارا گرافک کارڈ ہے آپشنال ویسے تو اس کا جو پروسیسر ہے اس میں بیلٹنگ گرافکس کیلی آپ کو سیسلیٹی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس میں آپ کو انٹل ایسٹی ٹو تھاظنڈ یا ٹوئنٹی فائیونڈر سیریز کے ج جو گرافکس ہیں اس کے اوپر آپ بیلٹنگ گرافکس ہیں چپ کے اندر جو پریسیسر کی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ایزا گیمنگ پی سی کے طور پر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک جو گرافک کارڈ ہے اس کے ضرورت ہوگی تو اس میں ہم نے ایم ایس آئی کا جی فورس جی تی سیمن تھرٹی جو ہے وہ گرافک کارڈ وہ ٹو جی بی ریم والا ویرینٹ جو ہے وہ یوز کیا اور یہ جی دی دی آر فائی ریم کے ساتھ آتا ہے ایک دوستو اس کا جو ویرینٹ وہ جی دی دی آر ثری ویڈیو میموری کے ساتھ بھی آتا ہے لیکن اس کی جو کم ہے وہ آر مست آپ کو مارکٹ سے چار ہزار کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ جو ایم ایس آئی کا جی فورس جی تی سیمن تھرٹی جی ڈی دی آر فائی ریم کے ساتھ آتا ہے یہ آپ کو فائی پو سکس تھاگنڈ کے اندر دو جی بی ریم والا ویرینٹ جو ہے وہ آف لائن مارکٹ سے یوز کنڈیشن میں اچھی کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائے گ اور اس کے اندر آپ کو ایک ڈی وی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو ایس ڈی ایم ای کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک آپ کو بی جی ای کی جو پورٹ چاہ وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ کافی اچھی پرفرمنس آپ کو گیمنگ کے اندر پروکارڈ کر دے گا اگر آپ اس پی سی کو ڈیل سیون نائنٹی آپ ٹی پلیکس کا جو پی سی ہے اگر اس کو آپ گیمنگ پی سی تو آپ پر تنورڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی پاسیبل ہو جائے گا اس اس پی سی کو ایزا ہوم پی سی ایزا آفیس پی سی ایزا پروفیشنل ورکنگ مشین کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک بات کا دوستو دھیان رکھنا پڑے گا اگر آپ اس کے اندر ڈیڈ گیڈر گرافیک کارڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو بلٹ ان جو پاور سپلائی ہے دوستو وہ صرف اور صرف دو اندر سکسٹی فائی وارٹ کی جو ہے وہ کو ٹوٹل آپ کو آٹپٹ دیتی ہے تو اگر آپ اس کے اندر ڈیڈ گیڈر گرافیک کارڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے پھر آپ کو پاور سپلائی ہے وہ اپٹریٹ کرنے پڑے گی اور آپ کو میکسیم یا مینیمم جو پاور سپلائی ہے آپ کو فور انڈر وارٹ کی چاہیے ہوگی تو وہ آپ کو ایزلی مارکیٹس سے جو یوز کنڈیشن میں چھے سے سات سو روپے کے اندر یا ایون آپ کو فائیو انڈر پیس کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ویسے ہم نے جو اس کے اندر ایک بیسک پاور سپلائی ہے اور اچھی پوالٹی کی جو پاور سپلائی ہے وہ یوز کھی ہے پور انڈر وارٹ کی اور یہ بھی اس کے اندر ہم تب ایڈ کریں گے اگر ہم اس کے اندر ڈیڈکیٹر گرافیک کارڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو ادر وائز ہمیں اس کی جو بلٹ ان جو ڈیل آپٹی پلس سیون نائنٹی کی جو پاور سپلائی ہے تو ہنڈر سسٹی فائیو وارٹ کی وہ ہی ہمیں کافی سفیشنٹ ہوگی ہوں گے اس کے اندر ہم گرافیک کارڈ ایڈ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اس کے اندر گرافیک کارڈ ایڈ کریں گے اور اگر آپ اس کو ایزا گیمنگ پی سی کے طور پر کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کی پاور سپلائی ہے وہ اپدلیٹ کرنے پڑے گی اور مزید آپ کو فائیو تو سکس انڈر روپیز آپ کے لگیں گے اور آپ کا جو ڈرافیک کارڈ ہے ڈیڈکیٹڈ ڈرافیک کارڈ وہ بھی اس سسٹم کے اوپر پر آپ لگا سکتے ہیں تو ویسے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو وال ایکس پہ بھی یہ جو جیٹی سیون نائنٹی ہے وہ آپ کو کپٹی فائیو وارٹ سے لے کے سکس تھاکون روپیٹر اندر اویلیبل ہو جائے گا یہ دوستو آج کی اوورال ڈیوڈی تھی جس کے اندر ہم نے ڈیل آپٹی پلیکس کا جو سسٹم ہے وہ بیلد کیا ہے جو کہ جس کا موڈل سیون نائنٹی ہے اور آپ اس کو گیمنگ پی سی کے طور پر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس سسٹم کے اگر پرائس کی بات پر رہیں تو یہ ویڈاوڈ گرافیک کارڈ جو ہے آپ کو ٹین تھاؤگن روپیس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر جب ہم ریم اپگریڈ کریں گے اور اس کی جو ہارڈس کے آپ وہ اپگریڈ کریں گے اور ساتھ ہی اپگریڈ کریں گے تو یہ پھر آپ کو فائنیلی جو ہے تھرٹین تو فورٹین تھاؤگن کے اندر کاؤس کرے گا ابھی یہ ویڈاوڈ گرافیک کارڈ ہے جب ہم اس کی اندر گرافیک کارڈ کی کاؤس بھی ایڈ کریں گے تو یہ سکس تھاؤگن ڈیپیس کی اس کی کاؤس بھی ایڈ ہوئی اور آرمان سٹاپ ہوئے ٹونٹی تھاؤگن ڈیپیس کے اندر جو ہے پھر ٹونٹی پی سے لے ٹانی دی پی تکک تم نقید ہو سکتےanh اور اس کی اوپر ٹریپلے ٹائٹل میں ٹھو ٹھو ٹو ٹو ٹھو ٹپیس کی اوپر بھی آپ انجواہ کر سکتے ہیں تو یہ اپا ایزا گیمنگ PC بھی اپ ہی ہم پیس بھی کاؤس گ ہی بالایroe صداف کی Drag recommended سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آگر ان کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ میری ویڈیز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لائک ضرور کر دیکھجئے آپ تمہاری ویڈیز کو دوستو اس سے ہمیں کافی زیادہ حاصل افزائی مل جاتی ہے تو ملتے ہیں دوستے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک لیے ٹیک کر اللہ حافظ